موسیقی گردوارہ جنم اسطان گروہ رام داس اندرون لاہور میں چونہ منٹی کے قریب واقعہ ہے یہ گردوارہ تاریخی و مذہبی مقام ہے جو کہ سکھ مذہب کے چوتھے سکھ گروہ گروہ رام داس کی جائے پیدائش ہے سکھ مذہب سکھ گروہوں نے کان کیا جس کی اپدا تقریباً 1469 میں ہوئی گروہ نانک سکھوں کے پہلے تسلیم شدہ گروہ ہیں دسویں گروہ گروہ گوبن سنگھ نے یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گروہ گرند صاحب یعنی سکھوں کی مقدس کتاب کو عطیہ کر دیا گروہ رام داس اس مقام پر 1534 میں پیدا ہوئے رام داس کی اپدا زندگی کے پہلے سات سال یہیں پر گزرے کیاس کیا جاتا ہے کہ وہ اس مقام میں 1541 تک مقیم رہے گروہ رام داس کا یہ عبائی گھر رکبے میں چھوٹا تھا اور اسی حالت میں تقریباً تین سدیوں تک موجود رہا اٹھانہ سو ایک کو مہرانی نکائن کور سے مہراجہ رنجید سنگھ کو ایک بیٹا کھڑک سنگھ ہوا مہرانی نے اس خوشی میں اس جنم اسپان گردوارے کی نئی امارت تعمیر کروائی موجودہ امارت مہرانی ہی کی تعمیر کردہ ہے اس کا نقشہ ہرمندر صاحب سے ملتا جبتا ہے گردوارے کا سہن سڑک سے کئی سیڑیاں گلند ہے سہن میں سفید سنگھ مرمر لگایا گیا ہے تقسیم ہند کے دوران ہونے والے فرقہ ورانہ پتدات کے نتیجے میں اس گردوارے کے آہاتے میں 18 سکھ ہلاک ہوئے ذاتی تجربے کی بات کروں تو اس گردوارے کے اندر میری ملاقات ایک سردار جی سے ہوئی جن کا نام مجھے ابھی یاد نہیں وہ ہمارے گائیڈ بن گئے اور انہوں نے ہی ساری امارت ویزٹ کروائی سکھ مذہب، گروہ رام دانس، بابا گروہ نانک، جنمستان، سکھ طریقہ عبادت اور کرتارپور کالیڈور پر ان سے تفصیل گفتگو ہوئی گراؤنڈ فلور پر دائیں جانب ایک کھلا حال ہے جو کہ لنگر کھانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر ہر وقت ہر کسی کے لیے کھانا موجود ہوتا ہے بے شک یہ میری زندگی کا ایک یادگار ویزٹ تھا موسیقی